اسلام علیکم ویورس میڈیکل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈی ایسٹوڈنٹس رویورس آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس رو بی ڈی ایس اور اسی طرح سندھ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس رو بی ڈی ایس کے اڈمیشنز کے حوالے سے اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سیٹ موجود ہے رائٹ سیٹ پہ پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اڈمیشن ٹوزن ٹوینٹی ون کا ایک لنک موجود ہے جب آپ اس لنک کو کلک کرتے ہیں تو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے ایڈمیشن کے لیے جو اپلائی کرنے والا پورٹل جو ہے وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کے سامنے انانوسمنٹ آتیس انانوسمنٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ انتیس نومبر دوہزار اکیس کو میڈیکل گورڈ کے سامنے ڈیسیبلٹی کے حوالے سے پیش ہونے والے سٹوڈنٹس کی لیسٹ جو ہے جاری کر دی گئے یہ کہہ لیے ان کا رزلٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ڈیسیبلٹی سیٹس کے لیے اپلائی کیا تھا وہ ان کی ڈیسیبلٹی اپرووڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دونوں قسم کی کٹیگریس کے کینیڈیٹس کی لیسٹ جو ہے وہ موجود ہے یعنی اپرووڈ اور ڈیس اپرووڈ کینیڈیٹس کی لیسٹ جو ہے اس کا یہ لنک آپ کے سامنے موجود ہے اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دونوں لسٹیں جو ہیں اپرووڈ کینیڈیٹس کی الگ لسٹ اور ڈیس اپرووڈ کینیڈیٹس کی الگ لسٹ آپ ڈانلوڈ کر سکیں گے اور ڈیس اپرووڈ کینیڈیٹس جو ہیں ان کے لیے ایک موقع دیا گیا ان کو کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں اپلائیٹ کمیٹی میں آپ یکم دسمہ دوہزار اکیس سے شام تین بجے تک آپ اپیل کر سکتے ہیں ان کے میڈیکل بورڈ کے فیصلے کے خلاف اور پھر 6 دسمہ دوہزار اکیس کو آپ نے اپلائیٹ کمیٹی کے سامنے فیزیکلی پیش ہونا ہے اور ان کا دفتر جو ہے وہ اڈمیشنر خیبر میڈیکل نیورسٹی فیز فائیو حیات آباد میں ہوگا وہاں آپ کو پیش ہو کر اپنا جو ڈیس اپلائیٹی کے حوالے سے آپ کو پروو دینا ہوں گے اور اپنی اپیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرانے کرا سکتے ہیں اگر آپ واقعی ڈیسیبیلیٹی کی کٹیگری میں آتے ہوئے تو اس کے بعد آپ کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے دوسرا یہاں ایک اہم لنک شیئر کیا گیا ہے حفظ قرآن کینڈیٹس کی لسٹ آپ شیئر کی گئی ہے اور اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے حفظ قرآن کے سٹوڈنٹ جو ہیں جنہوں نے اپلائی کیا حفظ قرآن کے مارکس کے لیے ان کی لسٹ موجود ہوگی اور پھر اس کے بعد ان کے ٹیسٹ کے لیے ایک سکیجول دیا گیا ہے اور ٹیسٹ میں ٹیسٹ جو ہے اس میں سیریل نمبر کے حساب سے سکیجول تیار کیا گیا ہے ایک سے لے کر 164 سیریل نمبر تک 30 نومبر 2021 کو سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہوگا 165 سے 328 تک سیریل نمبر والے سٹوڈنٹس کا 1 دسمبر 2021 کو حفظ قرآن کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر 329 سے لے کر 492 جو سیریل نمبر ہے وہاں 2 دسمبر 2021 کو ان کا حفظ قرآن کا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے سے سندھ حکومت نے میڈیکل کے داخلوں کے لیے اپنا قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے پہلے بھی وزیر سہت اور وزیر تعلیم وغیرہ کی بہت اہم گفتبو ہو چکی ہے لیکن عملی طور پر اب سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے محکمہ سندھ سندھ میں میڈیکل اور ڈینٹر کے داخلوں کے لیے پاکستان میڈیکل کمیشن کے حکامات کو مکمل طور پر مستعد کرتے ہوئے صوبوں میں صوبے میں اپنا قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ذراعہ محکمہ سندھ کے مطابق سندھ میں میڈیکل اور ڈینٹر کے داخلوں کے لیے معاملے کو قانونی شکل دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں داخلہ ٹیسٹ امڈی کیٹ میں کم سے کم پچاس فیصل تک میڈیکل کو لے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کو قانونی شکل دینے کے لیے محکمہ سیت نے سمری تیار کر کے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیا ذراعہ کے مطابق سمری کو کبینہ سے منظور کرا جائے گا جبکہ کبینہ کے فیصلے کے بعد سندھ میں داخلوں کا مرحلہ شروع ہوگا واضح رہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے امڈی کیٹ میں سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر حاصل کرنے والے کو داخلے کے لیے اہل کرا دیا تھا اگر سندھ گورمنٹ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی بہت بڑا ریلیف ہوگا جو ہی کوئی اس کے بارے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن دبالی ہے تاکہ آپ کو میڈیکل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس بار وقت ملتی رہے ہیں آپ نے رکھیے گا بہت زیادہ خیال اللہ تعالیٰ آپ کا حامیٰ ناصر اللہ حافظ